بسم اللہ الرحمن الرحیم بیعت کتنی قسم کی ہوتی ہے لفظ بیعت کے معنی ہیں تسلیم کرنا اطاعت میں آنا اہد وفا کرنا کسی سے اہد باندھنا کسی کی اطاعت کا اہد کرنا فرما برداری کا اہد کرنا یہ معنی بیعت کے ہوتے ہیں یہ لفظ بیعت سے نکلا ہے خرید و فروغ بیچنا کیا بیچ دیا آپ نے آپ نے اپنے نفس کو بیچ دیا کہ میں اپنے نفس ہی اطاعت نہیں بلکہ اپنے امیر کی اطاعت کروں گا تو یہ بیچنا جو ہے بیعت ہے اور بیعت میں سب سے بڑا چیلنج ہی یہی ہوتا ہے چاہے کسی بھی عمر میں بیعت کی جائے کہ انسان کا دماغ بھی چل رہا ہوتا ہے اور وہ اس کو ایک بات بتا رہا ہوتا ہے لیکن آگے جس پر بیعت کی ہے وہ کہتا ہے نہیں یوں کرنا ہے تو پھر آپ نے اپنی نہیں سننی اس کی سننی ہے بیعت کی اقسام کچھ لوگ کہتے ہیں تین ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں چار ہیں اصل میں بیعت کی چار اقسام ہیں ایک تو ہے بیعت اسلام جس کو آپ کہتے ہیں اسلام پر بیعت یعنی غیر مسلم سے اسلام میں داخل ہوا تو اس وقت لی جانے والی بیعت کو بیعت اسلام کہتے ہیں دوسری ہے بیعت جہاد یعنی کہ اللہ کے لیے اپنی جان اور مال سے جہاد اسی طرح جو تیسری قسم ہے وہ ہے بیعت خلافہ خلافہ کی بیعت یعنی خلیفہ وقت کے ہاتھ پر اس کی اطاعت و فرما برداری اور اس کی حکومت کو تسلیم کرنے پر بیعت کرنے کو کہتے ہیں اور پھر چوتھی قسم ہوتی ہے بیعت العمال ہر قسم کے گناہ سے بچنے اور نیک عمال کا عظم کرنے پر لی جانے والی بیعت کو بیعت العمال کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف معاقب پر صحابہ کرام اور صحابیات سے ان کے اسلام اور جہاد پر بیعت کے باوجود عمال کے لیے الگ سے بیعت لی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ولی کون ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اس کو دیکھو تو خدا جاد آجائے جس کی صحبت میں دنیا کم ہو اور رغبت آخرت بڑھے اس کی صحبت کو غنیمت سمجھو اور اس کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے اندر کے امراض دور کرنے کی کوشش کی جائے بیعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جسمانی علاج کے لیے جو آپ کو مرض لائک ہو اسی کے ڈاکٹر سے رابطہ کرتے ہیں وہ آپ کا علاج کرتا ہے تو ایسے ہی روحانی بیماریاں حسد بکس نماز کی پابندی نہیں ہو رہی کوئی گناہ آپ سے چھوٹ نہیں رہا تو ان تمام چیزوں کے لیے کسی اللہ والے سے بیعت ہوا جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کیا جاتا ہے حوالے کرنے کا مطلب کیا ہے کہ میں دینی معاملات میں آپ کو سولو کروں گا آپ کے طریقے پر چلوں گا انسان اچھے کام کرنے لگتا ہے اور گناہ سے دور ہو جاتا ہے دنیا کی محبت کم ہو جاتی ہے بیعت کا یہ مقصد ہے لیکن آج کل جو ہمارے معاشرے میں بیعت کے نام پر ہو رہا ہے آپ سب بہخوبی جانتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی سب کو محفوظ رکھیں آج کل جالی پیر زیادہ آگئے ہیں آپ جب کسی سے بیعت ہوں پہلے اچھے طریقے سے چیک کر لیں کہ یہ سنت کو فولو کرنے والے ہیں وہ خود قرآن و سنت پر عمل بھی کرتے ہوں باجمات نماز سے پابندی کرتے ہوں خواتین کے معاملے میں محتاط ہوں ہر مسلمان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ عورت کے محافظ صرف چار لوگ ہیں صرف چار رشتے ہیں باپ بھائی شہر بیٹا بس آج کے اس دور میں بیعت کم اور جہالت زیادہ نظر آتی ہے کوئی اچھا عالم ملتا ہے تو اس سے ضرور بیعت ہونا چاہیے جو شریعت کو فولو کر رہے ہوں بیعت کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں پیر مرشد کوئی آپ کی مراد پوری نہیں کر سکتا آپ کو بیٹا جائداد روزگار شان و شکت نہیں دے سکتا فاتحہ کا خلاصہ یا کا نابدو و یا کا نستائن یا اللہ صرف تیری بندگی صرف تش سے مدد صرف اللہ کے آگے جھولی پھیلانا دنیا بھی اللہ سے مانگنی ہے اور آخرت بھی اللہ سے مانگنی ہے اور سجدہ بھی صرف اللہ کے لیے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں دنیا پہلے سکھائی اور آخرت بعد میں سکھائی ربنا آتائنا فی الدنیا حسنتوں وکنہ عذابنار ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے ایہ کا نابدو بندگی صرف نماز نہیں پوری زندگی اللہ کی چاہت میں گم ہو جائے ڈھل جائے اور ہر ہر ضرورت میں اللہ کی طرف ہاتھ اٹھیں اللہ سے مانگنا اور اللہ کے آگے جھولی پھیلانا اللہ کے آگے سر جھکانا ہر حرام چھوڑ دو ہر حلال پر آ جاؤ بندگی صرف نماز نہیں ہے بزار کی بندگی کیا ہے سچائی نابدول کا پورا ہونا وعدے کو وفا کرنا خوٹ ملاوٹ سے بچنا یہ بزار کی عبادت ہے اقتدار کی عبادت کیا ہے ظلم سے بچنا اپنی طاقت سے کسی پر ظلم نہ کرنا انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دینا وقالت عدالت کی عبادت کیا ہے ظالم کا ساتھ نہ دینا سیاست کی عبادت کیا ہے دنیاوی مفاد نہ اٹھانا قومی مفاد کے لئے اپنے آپ کو پیش کرنا گھر کی عبادت کیا ہے ماں باپ ہیں تو ان کی آنکھوں کی تھنڈک بننا بیوی ہے تو اس کے دامن کو خوشیوں سے بھرنا شوہر ہے تو اس کی خدمت کرنا اولاد ہے تو اس کو ایسی محبت دینا کہ جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کو دیتے تھے اس طرح عبادت پھیلی ہوئی ہے بہن بھائی ہیں تو ان کے ساتھ شیر و شکر ہو کر رہنا سچائی دیانتداری اور انصاف اگر یہ تین چیزیں آپ کے اور میرے اندر ہیں تو پوری زندگی عبادت بن جائے گی ساری زندگی بندگی بن جائے گی پیر اور مرشد وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ پر بیت لی جائے جسے عالم اور امیر بھی کہتے ہیں اور مرید وہ دوسرا شخص ہوتا ہے جو اہد کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر اپنا رحم اور کرم کرے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو آمین سمآمین ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے گا اس اپنے پن کے ساتھ کی اپنا بات خیال رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ